بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکی کر کے ایسے بھول جایا کرو جیسے گناہ کرتے ہوئے اپنے رب کو بھول جاتے ہو پیسے کمائیں یا نہ کمائیں دعائیں ضرور کمائیں اس سے جھوپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مرنے کو جی جائے بس لوگ اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا تمام محبتوں سے بڑھ کر محبت کا حق دار صرف اللہ ہے انوان زندگی پر بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں بہت کمزور رشتے تھے بہت مضبوط لوگوں سے چھوٹا بن کے رہو گے تو بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی کیونکہ بڑا ہونے پر تم ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا دل سے معاف کرنے میں عمریں بیٹھ جاتی ہیں ہم اس وقت بدترین ذنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان رائے رست پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم حسن کا ماضی لے کر بیٹھ جائے بڑی وہ نہیں جو آپ کو ناپسند ہو بلکہ بڑی وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہو اور نیکی وہ نہیں جو آپ کو پسند ہو بلکہ نیکی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں اس کے حقیقی ہو یا مجازی اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات سے اختیار ختم ہو جائے تکلیف میں صبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے عزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے کون کہتا ہے کہ عشق بن دیکھے نہیں ہوتا ہم امتیوں کی یہ مثال لے لو بعض اوقات آپ کے اندر خالی محسوس ہوتا ہے کمی سے یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہوتی ہے قول بے عمل اور عمل بے اخلاص دونوں ہی ناقابل قبول ہیں زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی ٹانگ دے تب بھی اتمنان رکھئے عزت اور ذلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے سب سے برا وقت انسانی حیات کا اس وقت ہوتا ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے لوگ آپ کے ماضی کا ذکرہ ہمیشہ اس وقت کریں گے جب وہ آپ کے حال سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے جو مستقبل سے محیوس ہو گیا وہ اللہ سے باغی ہو گیا